ملائکہ میں بھی تو انبیاء اور رسول کہا جاتے ہیں تو ملائکہ میں کوئی نبی نہیں ہوتا ہے ملائکہ میں نبی نہیں کہا جاتا رسول کہا جاتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا تھا تو یوں فرشتوں پر لفظ رسول بولا جاتا ہے لیکن جو ان کے رسول کا معنی ہے وہ اور جو انسانوں کے رسول ہے ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے انسانوں میں جو رسول ہیں وہ تو وہی ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے یا کتاب لے کے آئے یا صحیفہ لے کے آئے یا بطور خاص کافروں کی طرف بیجا جائے جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا ایک نمائندہ فرستادہ جسے کہتے تو وہ چکے اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر دیگر فرشتوں کے پاس جاتے ہیں یا نبیوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں رسول اس لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ رسول اور نبی کی فیرس میں نہیں آتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہماری definition ہے نبی رسول کی وہ اس میں نہیں آتے ہیں وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ان کا وہ مرتبہ رسالت وہ بھی بہت بلند ہے یعنی ان کا وہ مرتبہ رسالت اگرچہ اس والے کے برابر نہیں ہیں لیکن فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کے بطور خاص نبائندہ اور اس کے پیغام لانے والے ہیں تو لہذا اس اعتبار سے جو اس کی شان ہے وہ بڑھا ہے